نورپور حادثے کے بعد آرٹیو سولن نے نیمو کی اویلنا کرنے والے سکون وین چالکوں پر سخت کاروائی کرتے ہوئے ان کے بیس ہزار سے لے کر پینتیس ہزار روپے تک کے بھاری چلان کار دیئے جس کے چلتے وین چالک تل ملا گئے تھے اور انہوں نے روش میں آ کر اپنے وینوں کو کھڑا کر انشتکالن ہرطال بھی شروع کرنے کی گھوشنا کر دی تھی ادھر سکول وینوں کی ہرطال سے ودیارتیوں کے پریجنوں میں بھی خلبلی مچ گئی تھی انہیں اپنے بچوں کو خود ہی سکول چھوڑنا اور لے جانا پڑ رہا تھا جس کے چلتے سڑکوں پر بھاری جام لگنا آرم ہو گیا تھا جلہ پرشاشن کے بھی اس پر ہاتھ پاؤں فولنے لگے تھے یہی وجہ ہے کہ آج سماجک نیائے امامہ دکاریتہ منتری راجیب سیدل کو خود جلہ پرشاشن اور وین چالکوں کے بیچ مدھیستہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا منی سچے والے کے سباگار میں وین چالکوں سکول پر بندن اور جلہ پرشاشن کی مہا پنچائد بلائی گئی جس میں جہاں ایک اور جلہ پرشاشن کو نرمی بتنے کی صلاح دی گئی وہیں وین چالکوں کو نیاموں کی پالنا کرنے کا آگرہ کیا گیا اس معاملے میں سکول پر بندن کو سیوگ کرنے کے آدیش دیے گئے اور انہیں نیاموں کی جانکاری بھی دی گئی منتری راجیب سیدل نے بتایا کہ وین چالکوں اور جلہ پرشاشن کے بیچ کے بیچ کے بیواد کو سلجھا لیا گیا ہے اور بیچ کا راستہ نکال کر معاملے کو تھنڈا کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جہاں ایک اور اس معاملے میں جو آسویدہ ودیارتیوں کے پریجنوں کو اٹھانی پڑی ہے وہیں دوسری اور وین چالکوں کے ماتھے پر چنتہ کی لکیر دکھائی دے رہی تھی فیلحال انہیں استیتی سے نجات دلائی گئی ہے اور یہ استیتی پھر اتپن نہ ہو اس کے لیے سکول پر بندن جلہ پرشاشن وہ وین چالکوں کو اوچھے دشنردیش بھی دیے گئے ہیں وین چالکوں کو چلان اس لیے کاٹے گئے تھے تاکہ اوورلوڈنگ نہ ہو لیکن سماجک نیائے ایوم ادھکاری تام منتری نے کاٹے گئے چلانوں کو کم کرنے کی صلاح دی اور وینوں کو پھر سے یتستیتی انصال چلانے کی ہری جنڈی بھی دے دی ہے ساتھ ہی آرٹیو کو زیادہ سکت کاروائی نہ کرنے کے آگرے دیے گئے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے آدیشوں کو ٹھینگا دکھایا جا سکتا ہے وین چالکوں کو اوورلوڈنگ کرنے کے ادھکار دے دیے گئے ہیں ایسے میں اگر کوئی درگٹ نہ ہوتی ہے تو اس کا جمعیدار جلا پرشاشن وین چالک خوگا یا پھر ووڈ بینک کو پکا کرنے والے راجنیتہ یہ ایک بڑا سوال ہے ابھی یہ جو ستھیتی بن گئی تھی پچھلے تین چار دنوں کے اندر اور ایک گمبھیر وشہ ہے یہ بار ٹھیک ہے سرکار جو ہے بچوں کے سرکشا کے پرتی بہت زیادہ گمبھیر ہے اور گائیڈ لائنز سرکار نے جاری کی ہیں اور گائیڈ لائنز کے بارے میں نردیش سرکار نے دیئے ہیں کہ اپنے سجھا بھی دیں اور آج اس بیٹھک میں سبھی پکش ملے تھے اور سمدھان ہوا ہے اور کل سے یہ سمسیاں دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیشان نردیش جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں کہ بچوں کی سرکشا کو لے کر کے کسی بھی پرکار کا سمجھ ہوتا یہ سب کو سپشٹ کر دیا گیا ہے یہ سکول پربندھن کو بھی سپشٹ کر دیا گیا ہے یہ جو ہمارے واہنچالک ہیں ان کو بھی سپشٹ کر دیا گیا ہے کانون سے باہر کوئی بھی جا نہیں سکتا ہے کوئی بھی پکش کانون سے باہر نہیں جا سکتا ہے کانون کی انوپان نہ ہو یہ ہم نے نیویدن کیا ہے اور سب نے جو ہے یہ ہمیں آشوست کیا ہے کہ کانون کوئی توڑے گا نہیں بچوں کی سرکشا کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرے گا